کانپور کے مین ہولوں اور نالوں کی صفائی اب روبوٹ کرے گا جی ہاں بیتے کئی دنوں میں کئی مجدوروں کی بھی مین ہول صاف کرنے میں جان چلی گئی تھی جس کے بعد کانپور سمارٹریٹی کے تحت یہ روبوٹک مسین منگائی گئی ہے جس کے جریعے اب سہر کے نالوں اور مین ہولوں کی صفائی کی جائے گی اس کی قیمت کی بات کی جائے تو یہ تیس سے بتیس لاکھ روپے کی قیمت کی ہے ابھی ایک مسین منگائی گئی ہے اگر یہ سکسیسفل رہتی ہے تو سہر میں اور بھی مسینیں منگائی جائیں گی اس کے ساتھ ہی اس سے بہت جلدی نالوں کی صفائی کی جا سکے گی چند منٹوں میں ہی یہ بڑے بڑے نالوں کی صفائی کر دے گی یہ اتردینک ٹیکنک سے لیس مسین ہے اس میں کیمرے بھی لگے ہیں نیچے کس پیکار سے صاف صفائی ہو رہی ہے کتنی سیلڈ جمع ہے یہ ساری چیزیں اس مسین کے جریعے پتہ لگ سکیں گی جانئے کیا ہے اس مسین کی خاصیتیں کیا مسین آئی ہے مین ہول کی صفائی کے لیے کیا اس کی فارٹیکٹ اور کیسے یہ کام کرے گی بیسکلی یہ ایک مین ہول کلیننگ مشین ہے جس کا جو کیپٹل گاستر لگتر بستیس لاکھ روپے ہے یہ آٹومیٹک مشین ہے جو مین پاور کو ریموو کرنے کے لیے ہم نے مہائی ہوئے جس میں ہم مین ہول کو مشین سے کلیئر کریں گے اس میں ایک آٹھ میٹر کا آم ہوتا ہے روپوٹک آم جو کی مین ہول میں جا کے اس کے اندر کا جو بھی سلج ہے اس کو لیفٹ کر سکتا ہے اور اس کی کپیسٹی یہ ہے کہ یہ ایک سو پچیس کیجی تک کا دبری نیچے سے اٹھا سکتا ہے اس میں کیمری لگے کیا خاصیت ہے اس کی آم میں جو ہے ایک وارٹرپروف کیمرہ بھی لگا ہوئے جس سے یہ آپریشن جو بھی نیچے ہو رہا ہے مین ہول کے لیے اس سے کتنا فائدہ ہوگا جو مجدور لگتی تھی ابھی تک مجدوروں کے اگر ہاتھ سے بھی لگتی تھی آپ مشین سے کتنا فائدہ ہوگا بیسکلی ابھی تک یہ ہوتا تھا کہ جو مین پاور اگر اس مین ہول میں جانتی تھی تو سمجھتے ہیں یا اس طریقے کی اسے ان کو سامنا کرنا ہوگا یہ مین پاور ریموز کرنے کے لیے یہ مشین ہے جو ہلتھ ہزارڈ ان کو ہوتا تھا وہ چیز نہ ہوگا